کہ اسلام صرف مذہب نہیں ہے بلکہ دین ہے آج کی دنیا میں ہمارا تصور یہ ہے کہ مذہب انسان کا انفرادی معاملہ ہے اور مذہب میں ہر انسان آزاد ہے لیکن جہاں تک ریاست کا تعلق ہے اجتماعی نظام کا تعلق ہے اس میں کسی مذہب کا کوئی ریفرنس کوئی دخل کوئی عمل نہیں ہے اس کا نام ہے سیکلرزم یہ یہودیوں کی ایجاد ہے آج سے تین سو سال قبل کوئی اس کا وجود نہیں تھا بہرحال مذہب میں عام طور پر تین چیزیں سمجھی جاتی ہیں عقائد عبادات اور کچھ رسومات بس تو اسلام مذہب بھی ہے یعنی یہ کہنا کہ اسلام مذہب نہیں ہے یہ غلط ہے اسلام میں عقائد ہیں ایمانیات عبادات ہیں نماز، روزہ، حج، زکاة پھر اسلام میں کچھ سوشل کسٹمز بھی ہیں ہمارے تہوار ہیں، عیدین ہیں پھر یہ کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو عقیقہ کیا جاتا ہے کوئی فوت ہوتا ہے تو اس کے لئے تجہیز و تکفید ہے تدفید ہے بغیرہ بغیرہ تو یہ ساری چیزیں کہ جو مذہب کے اجزائے لازم ہیں اسلام میں موجود ہیں لیکن دین سیاسی نظام معاشی نظام معاشرتی نظام کریبلل لاؤ سیویل لاؤ لاؤ آف انہیریٹنس لاؤ آف شہادہ فیبلی لاؤز یہ سب کے سب جو ہیں یہ دین کا ایک حصہ ہے اور در حقیقت اسلام گویا کہ چھے چیزوں کا مجبوعہ ہے عقائد، عبادات، رسوبات سیاسی نظام، معاشی نظام اور معاشرتی نظام پہلی بات تو یہ ہے اور اس میں ایڈ کر لیجے کہ آج دنیا میں اسلام بطور مذہب کم نہیں ہے بہت بڑا ہے اور یہ مانا جاتا ہے کہ اس دی فاسٹس گروئنگ ریلیجن ان دی ورڈ بڑھ رہا ہے لیکن صرف مذہب کی حیثیت سے دین کی حیثیت سے پوری دنیا میں ایک انچ جگہ نہیں ہے جہاں ہم دکھا سکیں کہ کم ان سی ویڈیورو نائز دیس دی دین اف اللہ ایک بات دوسری بات اسلام دین اسی وقت ہوتا ہے جبکہ وہ غالب جب وہ مغلوب ہو جائے حاکم کوئی اور ہے تو پھر نیچے جو ہے اس کا دائرہ سکڑ کر مذہب کا ہو جاتا آج کی دنیا میں یہ کلونیل رول جو آیا تھا کہیں دو سو برس کہیں تین سو برس کہیں سو برس تو انہوں نے مذہبی آزادیں دیے رکھی ہے کہیں بھی مذہب سے نہیں روکا ہوئے اور کہیں بیل جبر جو ہے انہوں نے اپنا مذہب نہیں ٹھوسا ٹھیک ہے عیسائیوں کے مشنریز آئے ان کو پوری پوری حکومتوں کی سپورٹ تھی لیکن یہ کہ بہرحال جبر نہیں کیا گیا مذہب میں آپ انڈیپینڈنٹ ہیں لیکن دین ظاہر بات ہے اس کا ہے جو غالب ہے قانون اس کا ہوگا اس کا ہی سیویل لاغ ہوگا اسی کا جو ہے پبلک لاغ ہوگا اسی کا کریمنل لاغ ہوگا اسی کا ہر طرح کا قانون جو ہے اس کا ہوگا تو اسلام جب غالب ہوتا ہے تو دین ہوتا ہے اور جب مغلوب ہو جائے تو پھر مذہب رہ جاتا ہے بندگی میں گھٹ کے رہ جاتی ہے ایک جوے کباب اور آزادی میں بہر بے کران ہے زندگی اللہ میں اقبال کا بڑا پیارا شعر ہے بندگی میں گھٹ کے رہ جاتی ہے ایک جوے کباب چھوٹی سی وہ ایک ندی بن کر رہ جاتی ہے انسانی زندگی جو آزادی میں بہر بے کران ہوتی ہے ایک ایسا سمندر کہ جس کا کنارہ ہی نہیں ہوتا یہ نمبر دو بات ہوئی نمبر تین بات یہ کہ دین تو ہمیشہ سے ایک ہے اصلا البتہ مذہب کے اندر اختلاف ہوتا رہا ہے دین ایک ہے یعنی اللہ حاکم اس کا رسول اس کا نمائندہ پورا نظام اللہ اور رسول کے تابع یہ دین ہے اور یہ دین آدم سے لے کر محمد تک ایک ہی ہے اس دین میں کوئی فرق واقع نہیں ہوا اس لئے میں نے آیت آج جو پڑھی ہے سورہ شورہ کی آیت نمبر تیرہ ہے شرع لکم من الدین ما وصا بہی نوحا اے مسلمانو تمہارے لئے بھی ہم نے دین میں وہی چیز معین کی ہے مقرر کی ہے جس کی وسیعت کی تھی نوح کو علیہ السلام وَلَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَوْحِي جِسْكِ ہم نے وحی کی ہے محمد آپ کو وَمَا وَسَيْنَا بِهِ دین الملک مصر میں جہاں حضرت یوسف علیہ السلام تھے تو بادشاہت کا نظام تھا نظام تو بادشاہ کا حضرت یوسف کا تو نہیں تھا دین الملک تھا اور آج کی دنیا میں دین کونسا ہے دین جمہور جمہور کو حق حاصل ہے وہ اپنے لبائن دے منتخب کرے اور ان کے ذریعے سے جو قانون چاہے بنائیں اس میں انہیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کسی آسمانی ہدایت سے دلیل لائیں یا کسی اور کسی آسمانی ہدایت سے اس کے بارے میں کوئی مناہی آئے ہوا کرے لیکن there's no reference we are sovereign and we are free to legislate چوتھی بات کیا ہے نبوت و رسالت یوں سمجھئے کہ چھ ہزار سال تک سات 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 چلے اصل میں یہاں فرق پڑ جائے گا یہ بزمور ڈسکس نہیں ہوا ہے حضرت آدم کم کے ہیں اگر آپ بالجس سے پوچھیں کہ ہومو سیپینز کی کتنی عبر قرار پائے گی وہ تو ملینز افیرز میں جائے گی لیکن آدم ان کا میں اس سے پہلے ارض کرتا رہا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ دس ہزار سال پرانا معاملہ ہے یہودیوں کے ہاں پورا کلنڈر محفوظ ہے اور وہ کہتے ہیں کہ پانچ ہزار سات سو برس قبل آدم تھے بہرحال یہ اختلاف ہے تو یہ جو آدم تھے ان سے لے کر نبوت شروع ہوئی ہے اور ختم ہوئی ہے حضرت محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرے نظرین ایک تقریبا میرے اندازے سے یہ کوئی چھ سات ہزار سال بنتے ہیں واللہ و عالم یہ کوئی بہت زیادہ اہم مسئلہ نہیں اس دوران میں کیا ہوا ہے ایک تو انسان کا ذہنی اور فکری جو ہے ارتقا ہوا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ہدایت خداوندی میں بھی ارتقا ہوا ہے ایک بچہ پرائیوری میں تھا تو اسے کچھ اور تعلیم دی جا رہی تھی وہ میڈل میں آیا ہے تو کچھ اور تعلیم دی جا رہی ہے میٹرک میں آگیا ہے تو کچھ اور تعلیم دی جا رہی ہے کالیم میں گیا تھا کچھ اور تعلیم دی جا رہی ہے تو نوع انسانی بحثیت مجموعی ان سٹیجز سے گدری ہے اسی لیے ہدایت بڑھتی چلی گئی ہے چنانچہ میں نے آپ کو وہ آیات سنائی اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ہی توراک نازل کی تھی اس میں ہدایت میں تھی نور بھی تھا اِنَّا اَنزَلَّ تَوْرَات فِيهَا حُدَمْ وَنُور پھر یہ کہ ہم نے انجیل نازل کی فِيهَ حُدَمْ وَنُور اس میں بھی ہدایت میں تھی دور بھی تھا لیکن یہ دونوں چیزیں اپنے رقع کمال کو پہنچی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر جب انسان ذہنی اور فکری طور پر بالک ہو گیا تو اب کامل ہدایت جو ہمیشہ کے لیے ہے اور وہ دے دی گئی قرآن کی شکل میں اس کو محفوظ کر دیا گیا تورات کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا ورنہ اس میں تحریف نہیں ہو سکتی تھی انجیل کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا ورنہ تحریف نہیں ہو سکتی تھی قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا نہ لیتا تو اس میں بھی ہم تحریف کر دیتے بات آنے والے ہم بھی نہیں تھے بہرحال پہلی بات یہ کہ حضور پر ہدایت کامل ہوئی دوسری بات یہ کہ انسان اس عرصے میں سوشل ایولیوشن سے بھی گدرا ہے کبھی غاروں میں رہتا تھا کوئی منسپلٹی بھی کبھی کوئی تصور نہیں تھا کہ کوئی رات کے وقت جو ہے وہ راستے میں نوشنی کرنی کچھ بھی نہیں کوئی نظام نہیں تھا پھر قدم ایک آگے بڑا قبائلی نظام آگیا اب قبیلے کا سردار ہے اور آپ کو اس کا حکم ماننا ہے پھر چند قبیلوں نے آ کر ایک شہر میں رہائش اختیار کر لی تو سٹی سٹیٹ وجود میں آگئی پھر اس کے بعد ایمپارز وجود میں آگئی یہ گویا کہ یہ لمبا سفر تھا سوشل ایولیوشن کا اس کے اعتبار سے دین کے اندر بھی اضافہ ہوتا چلا گیا اس کی تفصیل کے اندر یہاں تک کہ دین کامل ہو گیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیوم اکملتو